افغانستان تالبان کے علاقے میں تالبان کا کمانڈو مرکز پر حملہ جس کے نتیجے میں سات کمانڈو حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تالبان نے اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا الہوازی ایک اور کاروائی میں صبح بدخشان زلہ خواہان کے ایہوز کے علاقے میں قابل انتظامیہ کے اکیامن سیکیورٹی حلکاروں نے تالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں قابل انتظامیہ کے اہلکاروں نے اسلحہ تالبان کے حوالے کر دیا صبح قندوز زلہ خان آباد کے مرکز کے قریب تالبان نے ایک اور بھرپور کاروائی کے دوران ایک چوکی پر قبضہ کر لیا اس کاروائی میں سات پولیس اہلکار حلاق ہو گئے تالبان نے ان کا اسلحہ اور دیگر جنگی سامان اپنے قبضے میں لے لیا صبح ہلمن زلہ مارجہ کے تاریخ ناور کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کے نتیجے میں کمانڈر ظلم سمیت چار جنگ جو حلاق جبکہ پانچ زخمی ہو گئے اس موقع بر تالبان نے اسلحہ اور وائرلس سیٹس اپنی تحویل میں لے لیے علاوہ آزین تالبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ تالبان نے صبح قندوز زلالی آباد کے خیلی گدائی کے علاقے میں فوجی یونٹ کو تباہ کر دیا تالبان ترجمان کے مطابق اس حملے میں انیس فوجی حلاق جبکہ پانچ گرفتار کر لیے گئے زبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا ہے کہ دشمن کے تین ٹینک تباہ جبکہ دس عدد حلقے اور بھاری ہتھیاروں پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے تالبان ترجمان کیا کہنا ہے کہ صبح حرات زلال قرخ کے شربت گاؤں میں کمانڈر لطیف محافظ سمیت زخمی جبکہ تین اہلکار حلاق ہو گئے